الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین قال اللہ تعالی لقد كان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنة برادران اسلام دینی اور ملی بھائیو دوستو اور ساتھیو یہ ذلحجہ کا مہینہ ہے چودہ سو بیالے سجری ہے اور کل عرفہ کا دن ہے قربانی کے ایام ہیں بہت سے اخوان پوچھتے ہیں کہ ایک سے زائد قربانی درست ہے یا نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ترمیزی کی ایک ہزار پانچ سو پانچ نمبر روایت ہے اور ابن ماجہ کی تین ہزار ایک سو سنتالس عن عطاء بن یسار عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب الانصاری صحابی رسول سے پوچھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے دی جاتی تھی یا کتنی دی جاتی تھی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے تمام گھرواروں کی طرف سے قربانی میں پیش کیا کرتا تھا کھاتے بھی تھے کھلاتے بھی تھے یہاں تک کہ لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا تو وہ حالت ہو گئی جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ہی کافی ہے اگرچہ گھر والے بکسرت ہوں امام نووی رحم اللہ کہتے ہیں تجز اشاعت انواح دن ایک بکری آدمی کی طرف سے کافی ہے اور ایک سے زیاد لوگوں کی طرف سے ایک بکری کافی نہیں ہے لیکن اذا ضحہ بہا واحد من اہل بیت تعد الشعار فی حق جمعہم لیکن ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی دے تو یہ عظیم ترین شعار تمام کے حق میں ادا ہے وَتَكُونُ تَضْحِيَتُ فِي حَقِهِمْ سُنَّتُ كِفَایَةً اور گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی سُنَّتُ كِفَایَةً یعنی یہ سُنَّتُ كَافِي ہے المجموع جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو ستر فَإِنْدَ بَحَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَا بَاسْ مَا لَمْ يَكُنْ مُبَاہَاتٍ اگر کوئی آدمی ایک سے زائد قربانی کرتا ہے تو درست ہے جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے شرط یہ ہے کہ بطور فخر ایک سے زائد قربانی نہ دے اگر بطور فخر ایک سے زائد قربانی کوئی دیتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں اتنی اور اتنی قربانیاں دیا کرتا ہوں جیسا کہ عام طور پہ مارکٹ میں نظر آ رہا ہے کہ فلانے اتنے قربانی کے بکرے اور اتنے مہگے بکرے خریدے ہیں اگر بطور فخر ہو تو جائز نہیں لیکن بطور ضرورت ہو تو جائز ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا الحدد الاسلام وعدد الاضحی التي يضحی بها المسلم یوم عید الاضحا کیا اسلام نے قربانی کی تعداد متعین کی ہے کہ اتنی ہی عید الاضحا کے دن ایک مسلمان قربانی کر سکتا ہے وَكَمْ عَدَدْ وَهَا اِنْ وُجِدَ عَدَدْ اس کی تعداد کتنی ہے اگر کوئی ایک سے زائد کرے فَأَجَابْ مَا فِيهِ تَحْدیدُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی تحجید نہیں کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانی دیا کرتے تھے احداؤما عنہ وعن اہل بیتی ایک تو اپنی طرف سے اور اپنے گھروانوں کی طرف سے والثانی عمن وحد اللہ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری قربانی امت محمدیہ کے موحدین کی طرف سے فَإِذَا ضَحَ الْإِنسَانُ بِوَاحِدَةَ او بِسِنْتِينَ بِأَكْثَرَ فَلَا بَأْسَ اگر کوئی مسلمان ایک سے زائد دو یا تین کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وَالْأَوْلَى وَالْأَفْضَلَ الْاِكْتِفَابِ الْوَاحِدَةَ عَنْهُ وَعَنْ اَهْلِ بَیْتِهِ لیکن اولا افضل اور بہتر یہ ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی پر اکتفا کرے لأن هذا هو حدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے عن جابر ابن عبداللہ قال الشہید معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں عید الاضحہ کے موقع پر تھا فلما قضا خطبتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ مکمل کر لیا نزل من ممبری اپنی ممبر سے اترے وَأُتِيَ بِقَبَشِنْ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میڈہ لائے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بسم اللہ اللہ اکبر هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحْحِ مِنْ أُمَّتِ کہہ کر قربانی کی ابو دعوت دوہزار آٹھ سو دس شیخ الالبانی نے صحیح ابو دعوت میں اس کو ذکر کیا ہے شیخ ابن عثیمین وحیم اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا شک انہ تمسک بے سنت خیر من عدمی اس میں کوئی شک نہیں کہ سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا بہتر ہے وَإِذَا قُلْنَا أَنَّا سُنَّتَ يَقْدَسْرَا الْبَيْتَ عَضُحِيَّةٍ وَاحِدَتٍ يَقُوم بِيَا رَبُ الْبَيْتِ فَلَيْسَ مَعْنَا ذَالِكَ أَنَّهُمْ لَوْ ضَحَوُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَا أَنَّهُمْ يَأْثَمُونَ اور اگر ہم یہ کہیں کہ سنت یہ ہے کہ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دے اگر کوئی ایک سے زائد قربانی دیتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہگار ہوگا لا یعظمون گناہگار نہیں ہوں گے لیکن المحافظہ على السنة افضل من کسرت العمل لیکن سنت پر محافظت اور مداومت برتنا افضل ہے کسرت عمل سے کسرت عمل سے بہرحال اگر کوئی غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک سے زائد قربانی کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہو عالم بسواب